یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو تئیس سال تک جیل کی کال کوٹری میں سزائے موت کی سزا کاٹتا رہا جیل میں سزا کاٹنے کے دوران اس کے والدین کا انتقال ہو گیا دو بھائی جو کیس کی پیروی کر رہے تھے وہ بھی مر گئے دو ہزار پندرہ میں اس کے دیتھ وورنٹ پر دستخط کر دیے گئے اسے فانسی دینے کی تیاریاں کی جانے لگیں جیل کے ڈاکٹر نے اس کی گردن اور قد کا ناب بھی لے لیا لیکن اچانک فانسی سے ایک دن پہلے رات ساڑھے دس بجے ہائی کورٹ سے خوشکبری آئی اور اس کی سزائے موت کو ختم کر دیا گیا گاؤں میں ایک ذمہ دار گھرانے کا لڑکا تھا یہ اپنی چودرہت کا روب جمعہ کرتا تھا گاؤں میں ایک اور گروپ بھی تھا وہ بھی چودرہت کا دعوے دار تھا دونوں گروپوں میں لڑائی جھگڑے معمول کی بات تھی ایک دن مخالف گروپ نے چودرہت کے دعوے دار کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا یہ اس کے گھر گئے اور اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنانے لگے قریب تھا کہ یہ اسے جان سے ہی مار دیتے اسی دوران اس کا چھوٹا بھائی یہ منظر دیکھ رہا تھا یہ نائند کلاس کا سٹوڈنٹ تھا اس سے اپنے بڑے بھائی کی حالت نہ دیکھی گئی یہ اندر گیا اور اپنے بڑے بھائی کا پسٹول اٹھا کر لے آیا دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اندہ دھن فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دو حملہ اور زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی اٹھائیس دن بعد موت ہو گئی بندہ مرنے کے بعد اس نابالک لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا یہ انیس سو ترانوے کی بات ہے اس لڑکے کی عمر صرف سترہ سال تھی اس کا تعلق برے والا کے نواحی علاقے گگو منڈی سے تھا پان سال تک اس کا مقدمہ چلتا رہا اور آخر کار انیس سو اٹھانوے میں اسے سزائے موت سنا دی گئی اس نے پہلے پان سال عام قیدیوں کے ساتھ جیل میں گزارے لیکن سزائے موت ملتے ہی اسے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا یہی سے اس کی اصل مشکلات کا آغاز ہوا اس نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور پھر صدر پاکستان سے بھی رحم کی اپیل کی لیکن اس کی سزائے موت ختم نہیں ہوئی دو ہزار ایک میں پاکستان میں کم عمر مجرموں کو سزائے موت نہ دینے کا قانون منظور ہوا اب اس کا کیس دوبارہ نچلی عدالتوں میں آ گیا پہلے والدین نے اس کے کیس کی پیروی کی ان کا سب کچھ بگ گیا تو وہ کرزہ لے کر کیس لڑتے رہے بیٹا جیل کے اندر ہی تھا کہ والدین کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بڑے بھائی نے کیس کی پیروی شروع کر دی کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا اب دوسرے بھائی نے کیس لڑنے کی ذمہ داری سنبھالی یہ ایک طویل قانونی جنگ تھی اس نے 23 سال کال کوٹری میں گزارے اسے چار سے پانچ قیدیوں کے ساتھ چھ بائے آٹھ کے کمرے میں رکھا گیا تھا باقی قیدیوں کو یہ سہولت تھی کہ وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ گھل مل سکتے تھے انہیں سہولیات بھی زیادہ تھی اور وہ جیل میں گھوم پھر بھی سکتے تھے لیکن چودری انور اور اس کے ساتھ ہی سارا دن کال کوٹری میں ہی پڑے رہتے انہیں صرف دو گھنٹے کے لیے کال کوٹری سے باہر نکالا جاتا تقریباً 22-22 گھنٹے وہ اسی کال کوٹری میں گزارتے جس کے اندر ہی باتھروم بنایا ہوا تھا اگر کسی نے قضائے حاجت کرنی ہوتی تو اسی کمرے میں کیا کرتا تھا طویل قید کے دوران چودری انور نے صرف اپنوں کو ہی نہیں گوایا جب بھی کسی کی پھانسی کا بکت آتا تو یہ انتہائی خوفناک منظر ہوتا تمام قیدی انتہائی خوفزدہ سزائے موت کے منتظر اس قیدی کو اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ اسے فالج کا اٹیک ہو گیا اور اس کے جسم کا بایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا کچھ عرصے کے بعد ٹینشن کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک بھی آ گیا آخر کار 2015 میں اس کے دیت وارنٹ پر دستخط کر دیئے گئے اسے پھانسی دینے کی تیاریاں کی جانے لگی جیل کے ڈاکٹر نے اس کی گردن اور قد کا ناپ لے لیا یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ اسی حساب سے پھندہ تیار کیا جا سکے اس کی گھر والوں سے آخری ملاقات بھی کروا دی گئی ادھر یہ رو رہا تھا تو ادھر گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے یہ ایک انتہائی جذباتی منظر تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا چودری انور کو فجر کے وقت پھانسی دی جانی تھی لیکن اچانک اس کے لیے ہائی کورٹ سے خوشخبری آ گئی عدالت آلیہ نے یہ بس چند دن کی خوشی تھی قیدی کو یقین تھا کہ بس اس کی کچھ دن زندگی اور بڑھ گئی ہے آخر تو اسے فانسی دی ہی جانی ہے اب چودری انور کے جیل میں یوں ہی ماہو سال گزرتے رہے آخر کار دو ہزار اکیس میں اٹھائیس سال کی سزا کاٹنے کے بعد چودری انور کو رہا کر دیا گیا یہ ڈسٹرک جیل ویہاڑی سے باہر آیا تو اس کے لیے دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی جب یہ جیل گیا تو اس وقت تو یہ باہر آیا تو ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی رہائی کے بعد یہ سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا وہاں اس کا بڑا بھائی موجود نہیں تھا کیونکہ وہ اس کا کیس لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچھ کر گیا تھا بھائی کے بچوں نے چودری انور کا استقبال کیا چودری انور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جذبات میں آ کر انتہائی قدم اٹھایا اگرچہ وہ وقتی طور پر جذباتی تھے اور اپنے اقدام کو درست سمجھتے تھے لیکن بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی زندگی کی یہ کتنی بڑی غلطی تھی انہوں نے ہر دن اپنی اس غلطی پر پشتاوے کا اظہار کرتے ہوئے گزارا جب وہ جیل گئے تو بچے تھے لیکن باہر آئے تو بوڑے ہو چکے تھے ایک ایسا بوڑا جو جسمانی طور پر معذور تھا جس کے جسم کا آدھا حصہ فالج کی وجہ سے صحیح طریقے سے مومنٹ نہیں کر سکتا تھا اگر چودری انور کو وقت کو پیچھے کرنے کا موقع ملے تو وہ اپنی اس غلطی کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کرے گا اور اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے چودری انور کی پوری زندگی تباہ ہوئی اس کے والدین اس سے بچھڑ گئے اس کے بھائی مر گئے اس کے ساتھ جیل میں رہنے والے قیدیوں کو فانسیاں ہوئیں اس کے دوست یار احباب اسے پہچاننے سے انکار کر چکے تھے لیکن جب یہ جیل سے واپس آیا تو اس کے بالوں میں چاندی سفی دیا چکی تھی جسم لڑکھڑا رہا تھا ذریعہ معاشر کوئی تھا نہیں اب اس کو ایک نئے سیرے سے زندگی گزارنا تھی لیکن زندگی اب اختتام پذیر ہو رہی تھی چودری انور کی یہ سچی کہانے ہمارے ڈیلی پاکستان کی آڈینس کا زیادہ تر حصہ یوت پر مشتمل ہے ان کو ایک صرات مستقیم اور ایک نصیحت بھی دیتی ہے وہ نصیحت یا سبق برداش اور صبر کا ہے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ عدم برداش کا شکار ہو چکا ہے ہم سے کسی کی چھوٹی سی بات بھی برداش نہیں ہوتی ہم تیش میں آ جاتے ہیں تیش میں آ کر کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کا قتل تک کر دیتے ہیں اس وقت تو ہم جذبات کی روح میں بہ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم کچھ بھی سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے اگر ہم تھنڈے دل کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اپنے اقدامات کا جائزہ لیں ان کا تذیہ کریں اور سوچیں کہ ہمارے کسی جذباتی قدم سے ہمارے والدین پر کیا گزرے گی ہماری بہنوں کا کیا ہوگا ہم اپنے بھائیوں کا بازو کیسے بنیں گے اور تو اور ہماری اپنی اور ہماری اولاد کی زندگی کیسے گزرے گی تو یقینا ہم بہتر فیصلے کر پائیں گے ہمارے والدین پر کیا گزرے گی